ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹونی سٹار کے بارے میں کہ کیا ہمیں آئین مینگ کا کریکٹر فیوچر میں ایم سی او میں دیکھنے کو ملے گا یا پھر نہیں دیکھنے کو ملے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تا سبسکرائب نہیں کی اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ موسلی ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گائز آئین مینگ کا کریکٹر ایم سی او میں ایم سی او کے سٹارٹ سے ہے آئین مینگ نے دوزار آٹھ میں ایم سی او سٹارٹ کیا اور امیہ ونجس اینڈ گیم میں ایسا دکھایا گیا کہ آئین مینگ کے کریکٹر کے ساتھ ہی ایم سی او بھی ختم ہو گیا یا پھر اٹلیس اپنے ایک فیس کے اینڈ تک پہنچ گیا مارول کی گائز اب تک صرف ان موویز نے ایک بلین ڈالر سوپر پیسے کمائے ہیں جن میں آئین مین ہو یا میں فیمنزم اور ریسیزم کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو آپ بھی یہ بات جانتے ہیں میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ کیپٹن مارول کے جو انیشیل ریویوز تھے وہ کتنے زیادہ نیگیٹیف تھے اور ساست بلیک پینتر کو کس طرح آسکر ملا بلیک پینتر سے بہت اچھی موویز تھی ایم سی او کے پاس لیکن ان کو آسکر نہیں ملا بیسٹ اگزمپل ہے ایونجز انفنیٹی وار اور تھور ریگنا راک ایون گائز ویجول ایفیکٹس کے اوارز میں اوارڈ والا نے پریفر کیا بلیک پینتر کو بجائے ایونجز انفنیٹی وار کے ویجول گائز آپ نے ایونجز انفنیٹی وار کے خود بھی دیکھیا کہ وہ کتنے زیادہ آسم ہے اور بلیک پینتر کی جو گائز اینڈنگ کی فائٹ ہے جہاں پہ بلیک پینتر اور ایرک کل مانگا کی فائٹ ہو رہی ہے وہ فائٹ تو گائز بلکل پی ایس ٹو کے لیول کے گرافکس کی فائٹ ہے لیکن پھر بھی بلیک پینتر کی مووی کو بیسٹ ویجول کا اوارڈ ملا ایونجز انفنیٹی وار کو نہیں ملا یہ سب کچھ ہوا گائز اویسلی پولیٹکس کی وجہ سے امریکہ دنیا کو یہ بات دکھانے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتا کہ وہ لوگ کتنے زیادہ ریسیزم فری ہیں خیر گائز ہم بہت زیادہ آف دو ٹوپک آ گئے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایم سی او کی ایک بھی ایسی مووی نہیں ہے جس نے ایک بلین ڈالر کمائے ہو آئین مین کے بغیر آئین مین ایم سی او کا ہارٹ ہے اور کسی کو بھی ایونجز کی مووی پسند نہیں آتی آئین مین کے بغیر لیکن اب اپینٹلی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آئین مین کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایونجز اینڈ گیم میں آئین مین فیوچر کی ایم سی او کی موویز میں نہیں آسکتا لیکن آئین مین کی ڈیتھ کو انڈو کرنا ایم سی او میں بہت زیادہ آسان ہے آئین مین کو بندہ کسی بھی ٹائم پاس سے لے کر آ سکتا ہے فیوچر میں تینوز ایونجز اینڈ گیم میں پاس سے فیوچر میں آیا بھی اس نے فائٹ بھی کی ایونجز کے ساتھ اور تینوز کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور پاس کی ٹائم لائن پہ اتنا سا بھی افیکٹ نہیں ہوا تو بسیل گائز اگر ایونجز چائیں تو ایونجز ایم سی اوی کسی بھی فیوچر مووی میں آئین مین کو لے کے آ سکتے ہیں پاس سے فیوچر میں اس کے علاوہ گائز یہ تو ہے ایک پوسیبلٹی ایک اور پوسیبلٹی یہ بھی ہے کہ میبھی آئین مین اے آئی کی فارم میں آ جائے ایم سی او کی فیوچر موویز کے لیے ٹونی سٹارک جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں جینیس ہے وہ اوریڈی اپنی ڈیتھ کے بعد کا میسج چھوڑ کے گیا ہوا تھا اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے سیم گائز ٹونی سٹارک ایسا ہی کر سکتا ہے پیٹر پارکر کے لیے بھی میبھی گائز ہمیں سپائیڈر مین فار فرم ہوم میں آئین مین کے پیٹر کے لیے چھوڑ ہوئے بہت سارے میسج دیکھنے کو ملیں جو کہ بیسکلی ہوگی آئین مین کی اپیرنسی مووی میں ایسا گائز ہونا بلکل پوسیبل ہے اور اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ آئین مین کا کیمیو ہو سپائیڈر مین فار فرم ہوم مووی میں اس کے علاوہ گائز ہم لوگ بات کر رہے تھے ای آئی کی تو آئین مین کا جو ای آئی ہے وہ کومکس میں اپیر ہو چکا ہے کافی بار آئین مین ایم سی او میں بھی ایسا کر سکتا ہے ایم سی او کی فیوچر موویز کے لیے اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے ایم سی او کی فیوچر موویز میں تو آئین مین کے ای آئی سے تو اب کیوں کہ وہ ای آئی ایک ویڈیو گرافک میسج دے گا آئین مین کا کیمیو اس کے علاوہ گائز ایک اور پوسیبلٹی یہ بھی ہے کہ واقعی آئین مین یہ لاس مووی ہو ایم سی او کے لیے اس کے بعد ہمیں کبھی بھی آئین مین نہیں دیکھنے کو ملے فیوچر کی ایم سی او کی موویز میں لیکن گائز اس بات کے چانسز کم ہیں کیونکہ ارث پوری طرح خالی ہو چکی ہے ارث پر تینوں مین ایونجز میں سے فیلال کے لیے ایک بھی ایونجر نہیں ہے کیپٹن امریکہ اول ہو چکے ہیں آئین مین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تھور چلا گیا ہے گارڈینز کے ساتھ تھور کا ہوم تو ہے ایس گارڈ لیکن وہ واپس ایس گارڈ کب آئے گا ہم لوگ یہ بات نہیں جانتے لیکن اب کیونکہ چلا گیا ہے تھور گارڈینز کے ساتھ تو اس بات کی بہت ساری پوسیبلٹیز ہیں کہ تھور آویوسلی ہوگا گارڈینز آدھا گلیکسی وولیوم 3 میں جس میں ایڈم وارلوک بھی ہے جو کہ کافی جیدہ پاورفول ہے اور ایک وردی اپوننٹ ہے تھور کے لیے اپوننٹ گائز میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے گائز اس بات کے چانسز ہیں کہ گارڈینز آدھا گلیکسی وولیوم 3 میں ہو تھور ورسس ایڈم وارلوک کی فائٹ اس کے لیے گائز اگر ہم بات کریں اس پوسیبلٹی کی ڈیٹیل میں کہ آئین مین اب نہیں رہا ارد پر تو آپ آئین مین کا منٹل کون لے گا ایسا گائز کافی یوٹیوبر سے کہنا تھا کہ آئین مین کا منٹل لے گی آئین مین کی بیٹی آئین مین کی بیٹی گائز می بھی اپنی ماں کی لگیسی کو کنٹینیو کرے وہ می بھی فیوچر میں ریسکیو آرمل پہنے پیپر پاوٹس کا آئین مین کی لگیسی جو کریکٹر کنٹینیو کر سکتا ہے وہ ہے وہ بچہ جو کہ ہمیں دکھایا گیا تھا آئین مین 3 میں جی ہاں گائز وہی بچہ جو کہ ہمیں دکھایا گیا تھا آئین مین 3 میں جس کا نام تھا ہارلی وہ بچہ گائز ایونجرز اینڈ گیم کے ایونٹس تک کافی بڑا ہو چکا تھا اور وہ ٹینیجر بن چکا تھا اور وہ ایونٹ ٹونی سٹار کے فینرل میں بھی تھا جس کا مطلب ہے کہ ہمیں مارول نے آبویسلی ٹیز کیا اس بچے کے فیوچر سے ریلیٹڈ ایم سی او میں اگر فیوچر میں ٹونی سٹارک واپس نہیں آتا تو وہی بچہ ٹونی سٹار کی لگیسی کنٹینیو کرے گا ایز آئین مین تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ فیوچر میں ٹونی سٹارک واپس آئے کہا ہیل ہائیڈرا اب جو اولا کوسٹن ہے وہ ہے جب ایونجس اینڈ گیم میں فیوچر کے اینٹ مین نے پاس کے ٹونی سٹار کا آگر ایکٹر تھوڑ سا خراب کیا تو وہ صحیح کس نے کیا مجھے اس کا انصر اور ساتھ اپنے کوسٹنز کومنٹ سیکشن میں ضرور رتائیں ایونجس اینڈ گیم سے ریلیٹڈ آپ کے جو بھی کوسٹنز ہوں کومنٹ سیکشن میں لکھئے اور آگے لکھ دیجئے ہیسٹیگ موویز الائز اس طرح مجھے آپ کے کوسٹنز والے کومنٹس دھونے میں کافی آسانی ہوگی لاس ویڈیو میں میں آپ کے کوسٹنز نہیں پڑھ پائے کیونکہ اس ویڈیو میں کم سے کم ہزار پندر سو کومنٹس تھے جو کہ پڑھنا بلکلی امپوسیبل ہے تو اس بار آپ میک شور کرنے کے لئے کہ میں آپ کے کوسٹنز ریٹ کروں آپ کومنٹ سیکشن میں جوز کیجئے ہیسٹیگ موویز الائز تو آج کے لئے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ س اگلی ویڈیو میں till then be happy and be safe